زیب's world, it's all about life. السلام علیکم, welcome to my next video. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, کچھ پاش ہوں گے. تو جناب, آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جی جی, گیس کریں. ایک ایسی جگہ جو علم اور مطالعہ سے شغف رکھنے والوں کے لیے بہت ہی سپیشل پلیس ہے. دیفنیٹلی لائبری ہی ہوگی مگر کونسی لائبریری؟ چلیں آپ کو ہنٹ دیتے ہیں. یہ لائبریری لاہور میں واقع ہے اور بہت بڑی لائبریری ہے. تو یہ ہے پائدہ اعظم لائبریری جو کہ واقع ہے باغ جنہ لاہور میں. اس لائبریری کا انعقاد mid 19th century میں ہوا یعنی کہ بریٹش راج کے دوران لاہور جمخانہ کلپ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دینے والی یہ شاندار امارت پھر ایک اتنی نمائع اور منفرد ریسرچ اور ریفرنس سینٹر کیسے بن گئی. یہ جی پچھے دسمبر 1984 کی بات ہے کہ لاہور ان میامیر انسٹیٹیوٹ اور پھر لاہور جمخانہ کلپ سے ہوتی ہوئی یہ امارت قائدہ اعظم لائبریری کی صورت اختیار کر گئی اور اس کا افتتاح جنرل محمد زیاء الحق نے کیا. وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی اس شاندار سفید امارت کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دوائیٹ ہاؤس آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے. بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی لائبریری ہے جہاں مختلف موضوعات پر مختلف زبانوں میں لکھی گئی لگ بھگ ایک لاکھ پچیس ہزار قطب موجود ہیں جو آپ کے ذوق مطالعہ کی تسکین کے لیے بہت ہے. اس لائبریری کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت ہائی کرائیٹیریا سرویسز پروائیڈ کر دی ہے کتابیں بے شمار ہیں پریاریوڈیکلز آپ کو مل سکتے ہیں یہاں پر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں کا ریڈنگ انوائرنمنٹ خصوصی طور پر ایم فیل اور پی ایش دی کی سٹوڈنس کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز ہے لائبریری میں ای سیکشن بھی موجود ہے جس میں تیس کمپیوٹر اور فری وائ فائی کی سہولت موجود ہے انٹرنیٹ کی فری ایکسس ڈیجیٹل ریسورسز جو لوکل نیشنل اور انٹرنیشنل لیولز پر بیسٹ ہیں یہ سب صرف اور صرف لائبریری کے ممبرز کے لیے ہے تو اب یہ کوسٹن آرائز ہوتا ہے کہ لائبریری کی ممبرشپ کیسے حاصل کی جائے اگر آپ فور ہیرز گریجویشن کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آپ اس لائبری کی ممبرشپ کے لیے الیجیبل ہیں لائبریری کے ملٹپل سیکشنز ہیں جیسے ریفرنس اگر ہم اس بلڈنگ کے آرکیٹیکچر کی بات کریں تو بہت ہی ریمارکیبل ہے یعنی کہنا چاہیے کہ بریٹش آرکیٹیکچر کے شروع کے دور کا ایک ماسٹرپیس ہے یہ بلڈنگ کے دو ہال ہیں لارنس اور منکومری ہال اور دونوں ہال کے درمیان ایک خوٹ کوریڈور ہے لائبریری کے اوقات کی بات کریں تو لائبریری بارہ گھنٹے کے لیے کھلتی ہے منڈے ٹو تھرزڈے صبح آٹھ بجے سے رات آٹھ بجے تک اور جمعہ کے دن صبح آٹھ بجے سے دوپہر ساڑھے بارہ بجے تک نماز جمعہ کے لیے دو گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے ساڑھے بارہ سے ڈھائی بجے تک اور پھر ڈھائی بجے سے آن ورڈز شام سات بجے تک لائبریری کھلی رہتی ہے موسیقی 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 چلیں جی اب قائدی آزم لائبری کا ایک انسائٹ ویو لیتے ہیں اور جی اب آپ جناہ ہال کا انٹیئر ویو ملاحظہ فرمائیں گے آپ یقیناً میری اس بات کی تائید کریں گے کہ باہر سے اتنی میجیسٹک اور شاندار دکھائی دینے والی عمارت اندر سے کہیں بڑھ کر خوبصورت ہے اداور اور مضبوط درو دیوار اونچے ستون چھوٹی بڑی کھڑکیاں محرابی گزرگاہیں چھتوں پر فلورل پیٹنز یہ سب اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہے ہیں بلا شبہ قائد عظم لائبریری پاکستان اور بالخصوص لاہور کے بیش بہا خزانوں میں سے ایک ہے اس کا خیال رکھنا اور اس کو توجہ کا مرکز بنائے رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے امید ہے جی کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی تو پلیز جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور 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 کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کا ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے اپنا بہت اچھے سے خیال رکھئے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر کچھ نیا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ